بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسنٹلی پاکستان میں کھلے دودھ کی کوالٹی کو لے کر ایک سروے کیا گیا اس سروے کو یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز لاہور نے کنڈیکٹ کیا اور اس کام کو انجام دیا ہے دنیلسن کمپنی نے جو کہ ایک ملٹی نیشنل ریسرچ ایجنسی ہے اس ایجنسی نے پورے پاکستان کے گیارہ بڑے شہروں سے کھلے دودھ کے ایک ہزار دو سو چھے سیمپلز لیے اور انہیں ٹیسٹ کیا اس میں کوالٹی اور سیفٹی کے ان پانچ پیرامیٹرز کو انیلائز کیا گیا جن میں شامل تھے دودھ کی کمپوزیشن یعنی وہ دودھ کن بنیادی اجزاء سے مل کر بنا ہے کیا اس دودھ میں کوئی ملاوٹ کی گئی ہے کہیں اس میں انٹی بائیوٹک کے باقیات تو نہیں ہیں یہ ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے جو ان جانوروں کے دودھ میں پائے جاتا ہے جنہیں غیر میاری فیڈ دی جاتی ہے ایفلا ٹاکسنز انسانوں کے لیے بڑی خطرناک ہیں یہ انسانوں میں جگر کو ڈیمیج کرتی ہیں جگر کے کینسر کا باعث ہیں اور بعض اوقات پھیپڑوں میں کینسر پیدا کر سکتی ہیں اور پھر آخر میں دودھ کے ان سیمپلز میں بھاری داتوں کی موجودگی کو ٹیسٹ کیا گیا جنہیں آرسینک، مرکری، لیڈ اور الومینی وغیرہ شامل ہیں اس زمن میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جہاں اس سروے کے نتائج کا اعلان کیا گیا مطابق پاکستان میں بکنے والا 92 فیصد کھلا دودھ غیر میاری ہے اور ان پانچ پیرامیٹرز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان پر پورا نہیں اترتا اس کے علاوہ 54 فیصد کھلا دودھ انسانی استعمال کے لیے غیر موضوع ہے پاکستان میں کیا جانے والا یہ اپنی طرح کا پہلا سروے ہے اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح کے عاداد و شمار میسر نہیں تھے اور یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ کسی بھی پرابلم کے حل سے پہلے اس کا ڈائیگنوز ہونا ضروری ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ایشو کیا ہے تو ہوپفولی حکومتی ادارے اس کے حل کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں گے فنگرز کراسٹ ہوپیو لائکٹ دے ویڈیو تینکیو فور یور ٹائم اللہ حافظ موسیقی